دوستو نمشکار آداب ستسری اکاد نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش انڈیا ایلائنس کی آج بیٹھک شروع ہوئی ممبئی میں مہاراست کی راجدانی میں یہ تیسری بیٹھک ہے پٹنا اور بنگلورو کے بعد اس بیٹھک میں بہت سارے مہتپون مسئلوں پر بات چیت کی جانی ہے ایلائنس کی کنویننگ باڈی یا کوارڈینیشن کمیٹی جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کے بھی گٹھن کی سنبھاؤنا ویقت کی جا رہی ہے یعنی کنوینرز بھی سامنے آ سکتے ہیں اس کا کوئی سٹرکچر سامنے آ سکتا ہے ایلائنس کا ایک پروگرام بھی سامنے آ سکتا ہے لیکن یہ بات بلکل تیہ ہے کہ پردان منطری کا کوئی چہرہ یا ایلائنس بلکل گھوشتہ بھی نہیں کرے گا اگر کرنا بھی ہوگا تو بھوشے میں چناؤ کی گھوشنا کے درمیان یا اس کے پہلے کرے گا لیکن ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے بہت سمبھاؤ ہے کہ یہ ایلائنس پی ایم فیس کے بغیر چناؤ لڑے جیسا کہ پہلے کئی بھی پکشی ایلائنسوں نے کیا اور پردان منطری بعد میں تیہ کیا گیا کہ کس کو بننا ہے اس لیے ابھی جو اٹکلیں پردان منطری کو لے کر ٹیلیویجن چینلوں میں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہ نیررتک ہیں ان کا کوئی آدھار نہیں ہے کیا ہے آج کی بات میری بات آپ کی بات ہر کسی کی بات دیش دنیا گاؤں اتحاد ستہ سمات سنسکرطی میڈیا اور سیاست سب کی بات نیوز کلک کا ویکلی شو آج کی بات میرے ساتھ انڈیا ایلائنس کی جب کبھی بیٹھک ہوتی ہے ستہ دھاری دل سرکار کی طرف سے جرور کوئی نہ کوئی ایسی بڑی خبر سامنے لائی جاتی ہے کہ انڈیا ایلائنس کو پرمکتہ نہ ملے وہ ہیڈ لائنس مینجمنٹ کی لڑائی میں بھارتی جنتہ پارٹی ویسے بھی کافی استاد مانی جاتی ہے اور موضی سرکار کی تو وششکتہ یا یوں کہا جائے کہ اس معاملے میں بہت کشل سرکار کے چلانے والے لوگ ہیں کہ وہ ہیڈ لائنس چھین لیتے ہیں کہیں کوئی گھٹنا بڑی ہو رہی ہو کوئی فیصلہ بڑا ہو رہا ہو بپکش کی طرف سے یا سماج کے انہی حلقوں میں تو اچانک کوئی نئی چیز سرکار کی طرف سے لادی جاتی ہے جسے کی سب کچھ بدل جاتا ہے پر درشی جو ہے چرچہ کا وشش کم سے کم بدل جاتا ہے ٹیلیویزن چینلوں میں اخواروں میں اور عام لوگوں میں بھی اسی کو لے کر چرچہ چل پڑتی ہے تو آج ٹھیک ویسا ہی ہوا انڈیا ایلائنس کی ممبئی میں بیٹک شروع ہوئی انڈیا ایلائنس والے بیٹک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ابھی بیٹک شروع ان کی نہیں ہوئی اس کے پہلے گیس کا دام شلنڈر کا دام دو سو روپے گھٹ گیا لیکن ادھر ایلائنس کی بیٹک آج شروع ہوئی اور سرکار نے اینانس کر دیا کہ بھارت کی سنسط کا پانچ دیوسی پانچ دینوں کا اسپیشل سیسن اٹھارہ سے بائیس ستمبر کے بیچ ہوگا یعنی اٹھارہ سے بائیس کے بیچ پانچ سٹنگ ہوں گی یہ گھوشت کر دیا پرہلاز جوشی جی نے جو پارلیمنٹری افیرز منسٹر ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ پہلے بھی پارلیمنٹ کے سیسن اسپیشل سیسن ہوئے ہیں لیکن عام طور پہ ایسے ہر سیسن کا ایک وجہ یا کارن یا ایک مقصد ہوا کرتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کئی بار آل پارٹی میٹنگ میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور ایک سہمت ہی بنا کر کے سرکار کی طرف سے سیسن بلانے کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ وپکش میں کسی کو نہیں معلوم ہے یہ کیوں سیسن بلائے جا رہا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے اور ابھی تک جب میں یہ کارکرم پیش کر رہا ہوں بھارت سرکار نے بھی ایجنڈا نہیں بتایا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آج دیر شام اس کا ادھ گھاٹن ہو اس کو سامنے لائے جائے کہ اس مدے پر یہ بلائے جا رہا ہے لیکن جو اعلان کیا ہے پرحلاج یوشی جی نے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کیوں پانچ دن کا اسپیشل سیسن بلائے جا رہا ہے تو بڑا دلچسپ ہے کل ملا کر یہ جو ایناؤنسمنٹ ہے اور اس سے انڈیا ایلائنس کے نیتاؤں پر دیکھنا ہوگا کہ ان کی کیا پرتکریہ ہوتی ہے اور اس بیٹھک پر پانچ دن کے سیسن کو لے کر چرچہ جو ہوگی اس میں کیا کیا نئی چیزیں سامنے آتی ہیں یہ بھی ایک اٹکل لگائی جا رہی ہے کہ بہت جلدبازی ہے سرکار کو شاید سمیہ سے پہلے لوک سوا کا چناؤ کرانے کی بات کی جا رہی ہو یا کوئی بیچار ہو جائے ایسا یہ بھی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں تو اپوزیشن جو انڈیا ایلائنس ہے اس کو کیسے اس کا سامنا کرے گا یہ ابھی ایک مددہ ہے بہرحال ابھی دیکھنا ہوگا کہ پانچ دنوں کے سپیسل سیسن میں سرکار کیا مددہ لے کر آتی ہے بہت دلچسپ ہے اور انڈیا ایلائنس اپنے کو کیسے تیار کرتا ہے آگے کی بھوشی کی جو رائنیتک چنوتی ہے رائنیتک جو لڑائی ہے اس کو لے کر کیسے تیار کرتا ہے تو دوستو آج خاص طور پر ممبئی میں ہو رہی بیٹھک کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وشیش اتیتھی موجود ہیں شیطل پی سنگھ جو ایک ورش پترکار ہیں لمبے سمیہ تک ویبن اخواروں میک جینوں کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے اور ابھی ستہندی سے بھی سمبد ہیں لگتار لکھتے اور بولتے ہیں شیطل جی یہ بتائیں کہ انڈیا الائنس کی بیٹھک یہ تیسری بیٹھک ہے ممبئی میں ہو رہی ہے اور آپ وہاں موجود ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جیسا پچھلی بار کہا گیا تھا کہ کنوینر نہیں چنا گیا اس کو لے کر بڑی کچھ ناراضگی کچھ حلکوں میں دکھی تھی حالانکہ بعد میں کہا گیا کہ ایسی کوئی ناراضگی نہیں ہے لیکن کیا اس بار الائنس کا جو نترتو ہے نترتو میں تو سبھی وہ پارٹیاں ہیں جو اس الائنس کی کانسیونٹ ہیں لیکن کیا اس کی کوارڈینیشن کمیٹی اس کا سٹرکچرل جو ایک نیٹورک ہے وہ کیا سامنے آئے گا کیا اس کے چیئرمن یا اس کے کنوینرز اس بار سلیکٹ یا الیکٹ کیے جائیں گے آپ کو لگتا ہے ہمارا راستی میڈیا ٹیلیویجن والا ہے وہ بہت سارے سپیکولیشن اس نے باجار میں ڈال رکھے ہیں پہلے اس نے ایک لوگوں کا سوال ڈال دیا تھا تین چار گھنٹے وہ چلا کہ لوگوں پہ تیہ نہیں ہو پا رہا ہے پھر آیا کی ساب کنوینر پہ تیہ نہیں ہو پا رہا ہے پھر آیا کی نہیں وہ ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنانے جا رہے ہیں اس کی بات چیت چل رہی ہے تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہوا میں ہیں ایک اچھی بات جو پکش میں کہی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ سبھی نیتاؤں کے جو چھبیس دل ان کے پچھلی بار ملیتے ان کے سبھی نیتاؤں کے پوسٹر وغیرہ سمارو اس تھل کے آس پاس لگے ہوئے ہیں تو آیوج کو نے کوئی بھید بھاو نہیں کیا ہے ایک سبھی دلوں کے لوگوں میں تین چار کم سکم دلوں میں ایسا ہے جس میں اپنے نیتا کو پردانونتری دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی ہوڑ جرور ہے سامنے ہمارے اور یہ سوابھا بھی کھم اس کو لے سکتے ہیں لیکن جہاں تک کنوینر بنانے کا یا ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنانے کا ہے exactly یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جیسے پچھلی بار سرپرائز تھا اور ایک ایک انڈیا سامنے آئی انڈی آئی اے سامنے آیا جو کسی کو نہیں پتا تھا اور جب آیا تو پھر سب بھوچک رہ گئے مجھے لگتا ہے کچھ اسی طرح بھوچکہ کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں اور سب لوگ جو بھی اس پیکولیشن راستری میڈیا جو کتھت ہے ہمارا اور جو کوشش کرتا ہے کہ یہ فلاپ ہو جائے چیز وہ جیزہ تر یہ سب چیزیں دیکھتا ہے جیسے کسی ایک پیر کرتا نے کچھ پوسٹر کہیں ایسی جگہ لگا دیئے تھے جس سے ایڈمنیسٹریشن کو اوبجیکشن تھا وہ ہٹے تو انہوں نے اس پہ کہانیاں چلائیں کہ یہ ہوا اور شیف سینہ ناراج ہو گئی تو اس نے یہ کیا ایسا کچھ مجھے خاص ملا نہیں میں بھی نتاؤں سے اور کارکرتاؤں سے بات کر رہا ہوں لوگوں میں بڑا اتصاہ ہے اور مہاراست تو خاص کر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وپکش کو جیادہ طاقت ملنے کی امید ہے جن کچھ راجیوں سے اس بار کے لوگ سبح چھوڑاؤوں میں وپکش کو یہ امید ہے کہ وہاں سے وہ جیادہ بڑا سٹ بیک پیش کریں گے موڈی جی اور ان کے پارٹی اور ان کے سمرت کو کو وہ مہاراست ہے اور ایسا نظر بھی آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا سرپرائز پیکج ہم لوگ کے سامنے آتا ہے شریطل جی آپ نے مہاراست کی چرچہ کی ہمارے شروطہ اور درشک ان کی بھی رچی ہے کی کیا یہ جو بیٹھک ہے مہاراست میں ہو رہی ہے ممبئی میں ہو رہی ہے تو ایک جو رتبہ تھا شرط پوار جی کا مہاراست کی راجنیت میں اور اس کے حساب سے پورے دیش کی راجنیت میں مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی میں جو توڑ فورڈ ہوئی ہے ان کے بھتیجے اجیت پوار جی کی اگوائی میں ان سی پی کا ایک بڑا حصہ بی جی پی کے ساتھ چلا گیا ہے ان کے اگٹ بندن میں چلا گیا ہے تو اس سے کیا کتنا اثر پرے گا انڈیا ایلائنس پر اور اس سے زیادہ مہتپون سوال یہ بھی ہے ایک اور اس سے جڑا کی کیا شرط پوار جیسا اب تک کہا جا رہا تھا میڈیا میں بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ انڈیا ایلائنس کے بہت سارے کھٹک ایک سندگ نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے چناؤ تک کیا ایسا تو نہیں کہ ان کی آتما کہیں اور ہے وہ ان کی موضوع دی کہیں اور ہے ان کے ویچار کہیں اور ہیں پرتیبتتائیں کہیں اور ہیں تو کیا اس بیٹھک میں جو ایک ماحول وہاں دکھ رہا ہوگا آپ کو شرط پوار کو لے کر کیا اسٹھتی ہے کیا آپزرویشن لوگوں کے ہیں کیا سچمچ ان کے ان کے انڈیا ایلائنس میں رہنے بنے رہنے کو لے کر اب کوئی کنفیوزن نہیں رہا گیا ہے دیکھیں شرط پوار جی کی راجنیتی کو لے کے جیون بھر بھرم رہی لیکن ایک بات ان کے اب تک مطلب انہوں نے لمبا جیون جی آ ہے اور دیرگھائی ہو لیکن وہ بی جی پی کے ساتھ گئے نہیں رشتے رہے ان کے ہمیشہ اور ان کی پارٹی ایسی پارٹی رہی ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ستتہ میں یا ستتہ کے قریب ہمیشہ رہتی ہے اور ستتہ سے جڑ کے اپنے سمرتقوں کے آرثی قیتوں کی سرکشہ کا دھیار رہتی ہے مجھے پتا نہیں کیوں یہ ہنچ ہے یہ صحیح یا غلط ہو پتا نہیں کی مجھے لگتا ہے یہ ان کا ٹیکٹیکل ریٹری ان کے بہت سارے نیتا گھڑ ای ڈی اور سی بی آئی کے جال میں فستے چلے جا رہے کئی لوگ جیلوں میں اور آپ دیکھئے یہ سمجھوتا ہوتے ہی جو ہوا ہے جس طرح سے بھی ہوا ہے ان کے آدھی پارٹی ادھر چلی گئی ان کے بھتیجے کے نیتر سنے اور اس سے ان کے وہ نیتا جو بہت دنوں سے جیلوں میں تھے وہ سب باہر آ گئے تو مجھے یہ لگتا ہے اور بہت سارے کیسے جیت پوار وغیرہ پر بھی جنرریٹ ہو رہے تھے اور ایک لوگ جو ہیں آرتھک روپ سے بڑے سبل لوگ ہیں چاروں طرف جو ان کی پارٹی میں لوگ اور ابھی جو ڈلی میں ڈسپنسیشن ہے یہ ایجنسیوں کا بڑا نرمہ موپیوب کر رہا ہے اور ایسے اپکرنوں کا بھی اپیوب کر رہا ہے جیسی پہلے پیگیسس وغیر کی بات آئی ابھی نئی خبر آئی ہے جس میں اور اسرائیل سے ایسے پرتیبندیت اکرن خریدے گئے ہیں جو جنتا کی جنتانترک دھکاروں کی اوہیل نہ کرتے ہیں جنتا کی جاسوس ہی کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کی کیا کہا کہا کتنا اپیوگ ہو رہا ہے اور کتنی سوچنائیں ان کے پاس اس سے ایک واتاورن بنا ہوا ہے کہ کسی کو بھی جیل میں ڈال کے لمبے سمجھ تک سڑھایا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹریوس انہوں نے حاصل کیا ہے بی جی پی کو یہاں ان کی ضرورت تھی راج نیتک روپ سے کیونکہ یہ جو مہاراس وکاس سگھاڑی نام کی چیز بنی ہے اس سے بی جی پی اپنے کو بہت کمزور پا رہی ہے مقابلے میں اور وہ جتنی بھی چیزیں کر رہی ہیں شیف سینہ میں جیسے بریک اس نے کیا اس سے بھی اس کو لگ رہا ہے کہ بات نہیں بنی تو اس کو ایک بریک کی اور ضرورت تھی میرا آقلن ہے غلط یا صحیح تو بھوش ہے اس کو صحیح غلط ثابت کرے گا لیکن یہ سمجھنا چاہیں گے لوگ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے وہ ایڈی کو سی بی آئی کو یا جتنی اس کی ایجنسیز ہیں کے اندر سرکار کی سب کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اب یہ ایجنسیاں نہیں رہ گئی ہیں یہ شاسن کرنے والے لوگوں کا استر بن گئی ہیں تو اگر اس ہتھیار سے ڈر کر کے بہت سارے جو رائنیتک دل ہیں کچھ نے تو سرنڈر کر جو شرط پوار کو اٹھ کر رہی تھی ان سی پی کے نام پر یا ان کو دیکھ کر بھارت میں لوگ پارٹیوں کو بھی اٹھ کرتے ہیں تو اس کا کتنا اثر پڑے گا اس کی کیا چرچہ مہاراست کے نتاؤں میں ہے اور تینوں جو گھٹک ہیں ان کے بیچ میں کیا چرچہ ہے کون دھڑا کدھر کتنا لے جائے گا دیکھیں یہ کہنا تو نہیں ٹھیک ہوگا کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اثر تو اس کا پڑے گا لیکن جیسے شیف سینہ کے معاملے میں ہوا میں کل سے بمبئی میں ہوں ویبین ٹیکسیوں میں بیٹھا ہوں اور ٹیکسی چالکوں سے میں بات کر رہا ہوں مہاراست کے بہت سارے لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں پا رہا ہوں کہ شیف سینہ کا جو سمرتھن ہے وہ ادھا ٹھاکرے کے ساتھ میں پا رہا ہوں کہ لوگوں میں جو جن سویکرتی ہے وہ ادھا ٹھاکرے کی اس شیف سینہ کی نہیں ہے جو بی جے پی کے ساتھ چلی گئی ایسے ہی میں انمال لگا سکتا ہوں چونکہ جو شرط پروار جی کی پارٹی ہے وہ ممبئی کی بہت تگڑی پارٹی نہیں ہے ممبئی کی تگڑی پارٹیاں ہے شیف سینہ اور کانگریس یہاں بی جے پی بھی تیسرے نمبر کی پارٹی ہے بی جے پی سنیوگ سے پروہ شالی پارٹی ایسے ہو گئی ہے کہ جو اتر بھارتی ناغری کے ہاں رہتے ہیں وہ ہندو اور مسلمان میں بٹ گئے ان کا جو ہندو سیکشن ہے وہ بی جے پی میں چلا گیا ہے اس کے ایسے بہت سمرتھن ہے اور اس کے پکش میں بولنے والے ہیں تو یہ ایک یہاں کا کریکٹر بہت ہی دیفرنٹ لوگ دیتا ہے ایک اور سوال بہت بھیر بنا ہوا ہے اس الائنس کے لیے کی راستری اسطر پر تو نشطت روپ سے یہ الائنس سیٹوں کے معاملے میں ہر جگہ لگ بھگ کتنا سیٹ لڑے گا وہ لگ بھگ حل کر لے گا لیکن کچھے کیسے راجنیتک دل اس الائنس کے ساتھ ایسے آئے ہیں جو راجیوں کے چناؤ میں بھی تال ٹھونک رہے ہیں اب جیسے ادارن کے طور پہ مدھے پردیش ہے چھتیس گڑھ راجستان ہے سبھی پکش نہیں بنا پاتے لیکن اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ آم آدمی پارٹی ہر جگہ تال ٹھوک رہی ہے جیسے کی پچھلی بار اس نے گجرات میں ٹھوکا تھا اور کانگریس بھی بہت من سے نہیں لڑ رہی تھی گجرات کا چناؤ پچھلی بار ایسا مجھے لگتا پر بھی کوئی بات چیت ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے آپ کی کچھ نیتاؤں سے اگر بات ہوئی ہو تو کسی نے مجھے کہا نہیں میں نے پوچھنے کی کوشش کی لوگ اس کو آوائیڈ کر رہے تھے کانگریس کے لوگ خاص کر کانگریس کے لوگوں میں یہ وشواس ہے کی ان راجیوں میں عام آدمی پارٹی کی کوئی ایسا وجود نہیں ہے جیسا اس کا گجرات میں جنریٹ ہو گیا گجرات میں جنریٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سورت شہر میں اور کچھ انہے جگہوں میں کارپوریشن میں پہلے اس کو پیٹ ملی اس کا ایک قدب پہلے ہوا جبکہ ان راجیوں میں 36 گھر مدی پردیش یا راج ستھان میں پچھلے چناؤوں میں تو عام آدمی پارٹی لڑ چکی ہے اور اس کو کوئی مطبع ایک دو پردیش بھی مط نہیں مل جاتا اور مام آدمی پارٹی بہت جگہ چناؤ لڑتی نہیں لڑتی سب جگہ اس گجرات کی طرح ووٹ نہیں مل جاتا وہ بہت طاقت سے لڑی تھی گوہ میں بھی لیکن ایک دو ایمیلے تک بہت 6% ہی ووٹ ہے تو ایسا ان کو لگتا ہے کہ ان راجیوں میں وہ ایک دو پرسنٹ کی پارٹی ہے اگر وہ لڑ بھی رہی ہے جیسے دلی میں کانگریس بھی لڑتی ہے اور کانگریس کو تو 8-10% ووٹ مل جاتا ہے کئی بار 12% بھی مل جاتا ہے لیکن مول پارٹی تو وہاں وی جیبی اور عام آدمی پارٹی اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح سے سیریسلی کانگریس اس سوال کو لے رہی ہے جیسا ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اگر سب مول لوگ سوا میں اکتہ کر رہے ہیں تو مجھے شیطر جی لیکن کانگریس کو اپنے کو صاف کرنا پڑے گا کیونکہ کانگریس سب سے بڑا دل ہے بھی پکش کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس الائنس کا ایک طرح سے انجن ہے تو ایسے میں بہت سارے کانگریس کے نیتا پارٹی لیڈرسپ کے انانسمنٹ سے پہلے یا اس طرح کی کوئی بات ان کے آنے سے پہلے اس کی طرف سے وہ اپنے تائی بیان دیتے جا رہے ہیں کہ ہمارا پردار منتری امک ہے یا امک کو ہونا چاہیے جیسے راہول گاندی کا نام کئی نیتا لے چکے ہیں اب سنجھ نیروپم صاحب ممبئی میں ہیں لیکن ممبئی میں سیٹل ہیں اور ان کو مہاراشت کئی نیتا مانا جاتا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور اب بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اب پردھان منتری کے چہرے کے طور پہ کسی کو پروجیکٹ کرنے کی بات یہ الائنس نہیں کر رہا ہے اور یہ سوچ بھی رہا ہے کہ ایسا کرنا اچھت فیلال نہیں ہوگا تو ایسے میں کانگریس پارٹی کیوں ان نیتاؤں کو یا ایسی جو آوازیں آتی ہیں ان کو روک نہیں پا رہی جسے کی کنفیوزن الائنس میں ایک فیلنے کی آشن کا بڑھ رہی ہے دیکھیں کانگریس پارٹی اور جیسے پارٹیاں جس طرح سے گٹھن ہے باقی سب میں انٹرنل ڈیسیپلن جو ہے بہت ہی بیگا بانڈ قسم کی ہوتی بہت سارے لوگوں کو یہ راستہ سفل ہوتے ہوئے بھی ملتا ہمیں کہ وہ نیتا کی ٹھکر سوہاتی کریں تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے تو وہ ہمیشہ آگے بڑھ کے دوسرے سے پہلے بیان دینے کا موقع ملتے ہی اس ہتھیار کا پیوک کرتے ہیں جس سے ان کا نیتا خوش ہو کتھت طور پر مجھے لگ ایسے دعویداروں کے دلوں میں ہو رہا ہے اور مجھے بڑی ایک اچھی استثیت یہ لگتی ہے کہ جن میں سوچ رہا تھا کہ ممتہ بنر جی کہ یہاں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا بڑی گم بھیرتا سے شہر میں ہیں امیتا بچن جی کہ یہاں گئیں تھاکر ساپ یہاں گئیں انہوں نے سب کچھ کیا کچھ اس طرح کا لوس چیز نہیں آئی یہ لوس کمنٹ ایک تو عام آدمی پارٹی کے اور سے دلی سے آیا جب ان کے راستی پروکتہ نے اس کو اپنے لیویل پہ حالانکہ اس کے نیتاؤوں نے کھنڈر کر دیا دوسرا آج میں دیکھ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو صحیح ہو جگ آپ تیہ نہیں کر پائے ہیں آسان نہیں ہوگا ایسا کرنا تو پردھان منطری کی بات کرنا بہت دور کی کوڑی ہے تو شیطل بابو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کم سے کم اس ایلائنس کو اس کا کنوینر مل جائے گا کیونکہ کنوینر کے نو ہونے سے بہت ساری سمسیائیں ہوتی ہیں اور پچھلی بار نہیں ہو پایا تو آپ کو لگتا ہے کہ ممبئی سے کنوینر یا چیئرمن جو بھی آپ کہیں وہ جرور اس بار گھرشت ہوگا ایک پرشاشنک دھانچہ جرور ملے گا وہ کنوینر کے روپ میں ایک پروگرام بھی سامنے آسکتا ہے ایسی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں ایک کامن ملن پروگرام کی طرح کوئی چیز ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن اس سے بھی جیادہ جروری یہ ہے کہ اب ان کا پبلک پروگرام آ رہے ہیں اب تین میٹنگوں کے بعد یہ پبلک میں کیا کریں رہے ہیں یہ دیکھنا جیادہ ضروری ہے یہ اس کی ایکسپیکٹیشن لوگوں میں جیادہ ہے ان میں جو اس یوتی کو اس گڑجوڑ کو سمرتن دینا چاہتے ہیں سکریا شیطل سنگھ بہت آپ کا ممبئی سے جوڑنے کے لیے تو دوستو انڈیا الائنس کی جو بیٹھک ہے وہ چل رہی ہے کل اس کی بہت نڈائک بیٹھک ہے اور فیصلے کا جرور انتجار ہوگا آپ سب کو ہم لوگ بھی اس کے بارے میں اس پر نظر رکھیں گے اور اپنے ویون کارکرموں کے جریعے آپ کے سامنے لائیں گے نوشکار آداب ستری کارکرموں